موسیقی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ چائنہ نے امریکہ کو بہت زیادہ دھمکیاں دیں جب نینسی پلوسی کا وزٹ تائیوان ہو رہا تھا تو اس وقت چائنہ نے براہ راست صدر بائیڈن کو یہ کہا کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں اور جنریشنز تک آپ کو یہ بھوکتنا پڑے گا پھر ہم نے دیکھا نینسی پلوسی نے دورہ تائیوان کیا پھر دکھاوے کے لیے فیس سیونگ کے لیے چائنہ نے اپنی جو ایکسرسائزز تھی ملٹری ایکسرسائزز وہ سٹیٹس آف تائیوان میں کی بس بات ختم ہو گئی اور اس سے وہ جو ایک بلف تھا جس کو کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا کہ بھئی کر لو جو کرنا ہے امریکہ نے یہ کہہ دیا تائیوان نے بھی کہہ دیا اور چائنہ یہ پہلی بار نہیں کر رہا تھا پہلے بھی کئی بار انہوں نے اپنی ایکسرسائز کی بس ایکسرسائز کرتے ہیں دکھاتے ہیں اپنی لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں یہ ہے ایک بہت بڑا مدہ اور اس کو جوڑیں گے ہم لائن آف ایکچڑ کنٹرول پہ جو اب بھارت اور امریکہ کی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں وہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں شباز گل ہوں یا پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈر ہوں وہ پاکستان آرمی کے خلاف کیوں اتنا بول رہے ہیں یہ سب مدے ہیں جو میجر گورو آریہ جی کے ساتھ ہم آج جسکس کریں گے سواگت کرتے ہیں دیلی سے میجر گورو آریہ صاحب کا میری صاحب بہت بہت سواگت بہت شکریہ جنگنے کا میں نے سر کہا کہ ہم نے دیکھا کہ چائنہ نے تو بڑی بڑی دنکیاں دی لیکن نینسی پلوسی وہاں پر گئیں اور واپس آ گئیں وہی ایکسرسائز جو پہلے چائنہ کرتا ہے کر رہا ہے ایک تو وہ ایشو ہے اور ادھر کیا معنی ہیں اترا کھنڈ میں جو ایکسرسائزز انڈیا اور امریکہ کی ہو رہی ہیں تائر صاحب اپنی شو میں بلانے کا بہت بہت دھنے واد آپ کو سر یہ نینسی پلوسی کا پرانا بھی ریکارڈ ہے تائر صاحب یہ تائنہ سکوئر میں بھی گئیں تھی نائنٹیز میں آہ میں ایسنگ لیٹ ایٹیز آلی نائنٹیز جب بھی وہ ہو گا تھا شی ونڈ دیر ان شی وہاں پہ بھی انہوں نے پروٹیسٹ کر آ تھا چائنیز اس وقت بھی بڑے پریچاند تھے کہ کونسی امریکن لیڈی ہے جو ہا گئی ہے تو نائنسی پلوسی کا بہت پرانا انٹی چائنہ ریکارڈ ہے یہ آج کا نہیں ہے اور ان در سنسے انٹی چائنہ she's not انٹی چینیز پیپل she's anti some policies of the communist state of china پھر چائنہ نے دمکی چمکی لگائی کچھ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نائنسی پلوسی کا جہاز مارکے گرا دیں گے it was not an official statement but ان کے جو communist mouthpieces تھے جو میڈیا میں رہتے ہیں انہوں نے بولا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے and as we know میڈیا is state controlled in china so we can safely assume that this was also one of the views of the chinese state نائنسی پلوسی نے بولا تمہیں جوگ تمہارے بند پڑتا ہے تم کرو میں تو جا رہی ہوں پریزیڈنٹ بائیڈن ان کے پیچھے کڑے تھے نائنسی پلوسی وہاں پہ اتری چین نے کوب جس کو انگریزی میں کہتا ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے انہوں نے بولا تمہیں جیسا کرنا ہے تم کرو تم باقواز زیادہ کرتے ہو بولتے زیادہ کرتے دھرتے کچھ نہیں تمہیں جو کرنا ہے تم کرو چینہ کچھ نہیں کر پا ہے چینہ کچھ نہیں کر پا چینہ نے بولا کہ ہم مسائل چلائیں گے تائونیز ائر سپیس ہم لوگ you know وائیلیٹ کریں گے تو پہلے بھی کر رہے تھے جیسے آپ نے بالکل ٹھیک بولا پہلی بھی کر رہے تھے جیپین کا بھی کر رہے تھے تو یہ تو کرتے آئے ہیں لوگوں کے رائٹس وائلیٹ اور چائنا is the regional bully it's not a regional power it's a regional bully بات یہ ہے کہ جس کو ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں نا سر اتھی کر دینا کسی چیز کی کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ کر دینا ایک لیول ہوتا ہے جب وہ دھاگہ ٹوٹ جاتا ہے وہ دھاگہ ٹوٹ گیا ہے لوگوں نے بولا یار آپ کو جو کرنا ہے آپ کرو نا آپ کو جیسا ٹھیک لگے آپ کرو ہم بھی دیکھتے ہیں آپ کتنا کر سکتے ہو آپ کو تشدد کرنی ہے کرو آپ کو جنگ لڑنی ہے لڑو آپ کو دھنگیاں دینی ہے دو ہم بھی دیکھتے ہیں کس لیول تک آپ جاتے ہیں کیونکہ بہت ہو گیا so people have just you know said کہ ٹھیک ہے bring it on ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ایک تو امریکہ نے کرنا دوسری یہ جو excises ہے آپ نے جو بات کری ہے اس کا نام ہے یود ابھیاس ابھیاس practice کو کہتے ہیں یود لڑائی کو کہتے ہیں سر جنگ کو کہتے ہیں تو جنگ کی practice تو دیزا رانیویل ایکسس سر پہلی بار نہیں ہو رہی اور امریکنس پہلی بار نہیں آ رہے میرے رجیمنٹل سنٹر کے آس پاس بھی آ چکے ہیں سر اور میرا کماؤ رجیمنٹ سے تعلق ہے اور ہمارا رجیمنٹل سنٹر رانی گیت میں ہے تو رانی گیت کے آس پاس یہ آ چکے ہیں پہلے اور ایکسس کر چکے ہیں سر یہ you know these people have exercised at that location with various troops کئی سال پہلے وہاں پہ ایک دوگرہ کی unit تھی ہے remember اس کے ساتھ بھی بہتا تھا دوگرہ رجیمنٹ کی unit اس کے ساتھ بھی بہتا تھا میڈیا میں آتا رہتا ہے تو میرے پاس ایسی کوئی جانکاری تو نہیں ہے جو میڈیا سے پرے ہے یہ جو انڈین آرمی نے میڈیا میں بتایا وہ جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں تو this is not new اس کی circumstances new ہیں اس کی circumstances new ہیں ایک تو انڈیا کو یہ کہنے کو ہو گیا کہ یہ تو عارسال ہوتی ہیں پر بات یہ ہے کہ اس وقت چائنہ بلکل اٹھکا ہوا ہے ٹائیوان کے ساتھ اور وہیں یوکرین والا معاملہ ابھی جنگ نہیں ہوئی شروع یوکرین والا معاملہ اب سر فور شی جنگ پنگ it is a major loss of face اگر میں دیسی زبان میں بولوں تو اس کی بیستی ہو گئی بہت زیادہ اس نے دھمکی تو دے دی لیکن دھمکی پوری نہیں کر پایا وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کیا فالتو کا آدمی ہے اور اس کے خود کے لوگ کہہ رہے ہیں چائنیز سوشل میڈیا جو کی سٹیٹ کو اکسر سپورٹ کرتا ہے اس کے پر آرٹیکل نکلے تھے کہ چائنیز سوشل میڈیا has been very critical of the PLA and the Communist Party of China and Xi Jinping saying that آپ نے پوری چائنہ کی عزت مٹی میں ملا دی اگر آپ نے دھمکی بھی تو پھر وہ کعوت ہے نا سر پڑھانی کی اگر پسٹول نکالو تو پھر ٹرگر دوانے کی بھی ہمت رکھنی چاہیے اگر پسٹول نکالو ہتھیار نکالتے ہو تو چلانے کی عمت ہونی چاہیے تو انہوں نے ان کی نہیں دی عمت اب اگر چائنہ کچھ اور بھی کرتا ہے let's say چائنہ اٹیک فیزیکلی کر دیتا ہے جو کی چائنہ کے لئے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن اگر چائنہ اٹیک بھی کر دیتا ہے تو چائنہ کے میں بتا رہا ہوں ناک سے خون نکل جائے گا اس چیز کو کرتے کرتے and they will suffer reverses more than what Russia has suffered in Ukraine Taiwan کا تو نقصان ہوگا چائنہ کا زیادہ نقصان ہو جائے گا ایک یہ چیز ہے اور ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں صرف کہ یہ جو یدیبیاس ہو رہا ہے اترہ کرنے this is also to put pressure on China کیونکہ line of actual control سے زیادہ دور نہیں ہے اور امریکن ٹروس وہاں پہ تو اس وقت امریکن ٹروس تو پہلے بھی آ چکے ہیں ایسی بات تھی ہیں کہ پہلی بار ہو رہا ہے this has happened before also but this time the message is clear that you know India is not alone in the Himalayas جو یہ کہہ رہے تھے نا قوڈ بنایا آکس بنایا وہ تو سمندر کے لیے ہے Himalaya میں بھارت اکیلہ ہے تو بھارت اکیلہ ہی سملتا ہا رہا ہے چائنہ کو ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ یہ بھی message جاتا ہے کہ even امریکہ is willing to کیونکہ امریکہ کیوں exercise کر رہا ہے وہاں پہ why do you exercise in a certain location because you intend to put troops there آپ کی یہ منشاہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہم اپنے فوجی ڈالیں گے and جتنا انڈیا کو experience ہے سر ماؤنٹن وارفیر کا ہائیلٹیٹوڈ وارفیر کا یقینا کسی اور دیش کو پوری دنیا میں نہیں ہے no country has the number of troops number of divisions who are deployed in high altitude like india China کے پاس نہیں ہے Russia کے پاس نہیں America کے پاس کسی کے پاس نہیں جتنا انڈیا کے پاس so جہاں تک high altitude warfare کی بات ہے ہم لوگ 1984 سے سیاچن میں ہیں 1984 سے سیاچن میں ہیں so you can imagine the kind of exposure and experience and institutional memory that india has in this regard so Americans آئے ہیں سیکھنے کے لیے cross training ہوگی ہم بھی ان سے سیکھیں گے وہ بھی ہم سے سیکھیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ this passes a clear cut message to China جی آپ نے کہا کہ یہ clear cut message ہے چائنہ کے لیے اور جو پہاڑوں پہ امریکہ کی exercise ہو رہی ہے بھارت کی آرمی کے ساتھ اس میں پاکستان کے لیے کیا message ہے دیکھیں سب پاکستان کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا یہ تو ضرورت سے زیادہ defendants ہے چائنہ کے اوپر پتہ نہیں کیوں اور پاکستانی جو ٹی وی آنکرز بھی ہیں یا میڈیا ہے یا even common population میں common population کو blame نہیں کروں گا لوگ تو معصوم ہوتے ہیں ار جگہ کے لیکن ان کو بھی یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں چائنہ کا action صحیح ہو ہے گلت تو آپ کو defend کرنا ہے آپ ایک بار پاکستان کا action defend کریں نہ کریں آپ ایک بار پاکستان کی دفاع کریں نہ کریں چین کی دفاع کرنا آپ کی نیتک ذمہ داری ہے آپ کی مطبق آپ کی moral responsibility بن جاتی ہے چائنہ کو وہ کرنا تو سارے پاکستانی پر لگ جاتے ہیں کہ نہیں چائنہ ٹھیک کر رہا یہ کر رہا اور یہاں پہ میں آج ہی ایک اور کسی کی شو میں اور کہہ رہا تھا کہ تائر صاحب ایسا ہے کہ اکثر پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ بھارت امریکہ کا دوست ہے لیکن بھارت نے امریکہ کی نہیں مانی اور روس کو کنڈم نہیں کرا یوکرین کے ماملے میں تو بھارت ایک امریکہ کا ایسا پاکستانی کہتے ہیں کہ لائل فرنڈ نہیں دیکھیں صاحب یہ تو clear ہے day ون سے بھارت کا ہماری لائلٹی ہمارے ملک سمجھنا پڑے گا کہ ہماری لائلٹی کیوں ایسا لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ ہماری لائلٹی کسی اور ملک کے لئے ہمیں جہاں پہ فائدہ ہوگا ہم وہاں پہ جائیں گے اور ہم اس کے بارے میں بڑا clear ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات پہ ہم موہ پہ کہتے ہیں جیشنکر کہ جب جیشنکر صاحب نے کھل کے کہ دیا کہ یورپ کی پرابلم جو ہیں وہ دنیا کے لئے صرف نہیں ہے دنیا کی پرابلم بھی یورپ کو سمجھنا ہے کہ وہ بھی یورپ کے لئے ہیں اس بھارت کی پالیسی کے تحت ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں کیونکہ امریکہ اب کھل کے بھارت کو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ تینک آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اچھی بات ہے جب آپ نہیں بھی ساتھ تھے تو بھی ہم نے اپنے آپ کو سنبھالی رکھا تو بھارت کا آگے کا ویجن آپ کو کیا دکھتا بھارت امریکہ کے کہنے پہ کسی اور ملک کے کہنے پہ کسی اور کے ساتھ اپنے ڈیپلومیٹک رشتے خراب کرے گا کیونکہ جیسا میں اکثر میں بھارت بھولا تھا پہلے اور میں کئی بار بول چک ہوں ٹیلیویجن پہ ویڈیوز میں ہمیں پتا ہے کہ ہم ہم ملک کو چین ہو پاکستان ہو بھارت ہو امریکہ ہو روس ہو سب کو اکیلے چلنا ہے اس دنیا میں اور جب مسیوط آتی ہے تو آپ اشیا سے ویپنز ملیں گے وہاں سے لیں گے چائنا سے ٹریڈ ملے گی چائنا سے ٹریڈ کریں گے لیکن ان سب کا چاہے وہ ہمارا دوست ہو چاہے وہ ہمارا دشمن تو نہیں کہوں گا جو بھی ہو اس کا مقصد ایک ہے بھارت کو فائدہ ہو جو بھارت کے پرائی منسٹر نے نرین مودی جی ان کا بھی ایک مقصد ہے اور ان کے اندر جو مودی سرکار ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ ہم جس بھی ریلیشنشپ میں کسی بھی دیش کے ساتھ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھارت اور مضبوط ہو کہ کل بھارت ایک گلوبل سوپر پاور کی طرح سامنے اگرے آپ نے پیچھے بات کی پاکستان بہت زیادہ چائنہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اصل میں امریکہ پر ہی ڈیپینڈ کرنا چاہتا ہے لیکن امریکہ اس کو واپس اپنی گود میں نہیں لے رہا یہ کوئی چار ساڑھے چار سال سے ایسا آویس ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہونا چاہتا تو دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے فینینینشل کرائیسز چائنہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتی پاکستان کو ری ہیبیلی ٹیٹ کرنے میں تو اس ساری صورتحال میں چائنہ کی جو پاکستان یا اس کو پروکسی کے طور پر استعمال کرنے کی پاکستان نہیں بھی چاہتا پروکسی کے طور پر استعمال ہونے میں مگر پاکستان آرمی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو اس سارے منظر نامے کو آپ کیا دیکھتے سر اس میں دو چیز ہیں ایک تو امریکہ کس طریقے سے پاکستان کو دیکھتا اور پھر چائنہ کس طریقے سے پاکستان کو دیکھتا ہے سب سب پہلے امریکہ کی بات ابھی جو ریسن ڈرون سٹرائک ہوئی ہے کابل میں تو بڑا حل ہوا سب کی ڈرون سٹرائک ہوئی اور جہاز کو تھا وہ پاکستان سے اڑھا تھا پتا یہ لگ رہا ہے پاکستان ایک جیو پولٹیکل رنٹ ہوئی کی ہم آپ کو اپنی زمین کے استعمال کرنے دیں گے اپنی ہوای حدود کے استعمال کرنے دیں گے آپ ہمیں پیسہ دیجئے اب دیکھیں انہوں نے ڈرون سٹرائک کری دیکھ کندکٹ ڈرون سٹرائک سر آ دیس پیپل آ آ دی امریکنز اور انہوں نے شاید آئیسس کی اوپر ایک اور ڈرون سٹرائک کری ہے سر جو میں سننے میں آ رہا ہے مجھے نہیں پتا تو اگر ان کو پاکستان ٹرائیبل ایریاز میں ڈرون سٹرائک کرنی پڑے امریکنز پاکستانی ایر پاکستانی ڈرینڈ یہ ختم ہو گیا ماملہ کیونکہ جب پاکستان نے بھول دیا ایپسولوٹلی نوٹ ایک تو یہ بات تھی کہ امریکنز نے ان سے مانگا کی نہیں اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کا نام ضعیف یا اس کا ملہ ضعیف ملہ ضعیف اس نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان سپیکس پاکستان اس کا بیان ہے کہ ہم سے کچھ اور بولتے ہیں کسی اور زبان بولتے ہیں اور سب کا فائدہ اگر تالیبان والوں کا بیان ہے پاکستان کو لے کے تو اب اپنے باہر بنا لی جتنے سارے ملک ہیں جن کے بورڈر اگران کے ساتھ لگتے ہیں ایران سے ہی تو ان کی پروبلم ہے اور پاکستان سے تو ان کی پروبلم ہے باقی دوسر کتنے ملک ہیں تجاکستان ہے اور بھی ہیں تو وہاں سے ان کی ڈرون بیس ہیں وہ لگ جاتے ایر بیس ان کو لگانے انڈیا بھی تو ہے سار تجاکستان میں انڈیا بھی بیس ہے تو امریکہ کا کیوں نہیں ہو سکتا امریکہ کا بلکل ہو سکتا ہے ان کو ایسے تالیبان کے پاس ایسے کوئی ایر ڈیفنس کی ایسیٹس ہے نی جو میں استعمال کر رہا ہوں سار میں گلت word use کر رہا ہوں جان بوچ کے لیکن audience کو سمجھانے کے لئے کہ امریکہ wants it can own the skies over Afghanistan اور Afghanistan تالیبان کچھ نہیں کر سکتا جہاں تک forces بھیج نہیں ہیں they can station their forces سار امریکہ یہ سیکھ گیا اگنسٹ افغان تالیبان اور آخری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سر امریکہ کو کیا لگ ہے سر امریکہ کے لیے ایسی نا امریکہ کے لیے امریکہ امریکہ دو دو ہزار ڈالر دیجئے ایک مہنے کے فائٹرز آئیں گے کھڑی کر دیجئے آپ پچاس ہزار کی فوج پیسے کی کمی دھڑنا ہے امریکہ پچاس ہزار کی فوج کھڑی کر دیجئے آپ پچاس ہزار کی وہ فوج لڑتی رہے گی آپ کو امریکن فوج ہی نہیں ڈال لیں آپ کو کوئی ان کا لک آفٹر نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا اور ان کی امریکن ڈالر کھا گئے یہ لوگ ٹھیک ہے دوبائی لندن میں اپنے فلانٹ بنا لیا بڑیا بڑیا لازے بنا لیا اب ہوا یہ کہ وہ تو نہیں آگے چل رہا ہے وہ تو آگے نہیں چل رہا ہے سر چائنہ پاکستان اکرومی کوریڈور اب انہوں نے شگوفہ بیچ میں چھوڑا تھا کی ہو سکتا افغانستان سے لے افغانستان میں آکے چین کرے گا کیا سر what will چائنہ ڈو چاہا وہاں پہ سیفٹی سیکیورٹی کے دس ریزن ہیں جس کی وجہ سے چائنہ نہ پسند کرے وہاں پہ آنا اور دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوگا چائنہ کا مین مدہ یہ بھی ہو سکتا ہے سر کہ اگر تھوڑا سا افغانستان میں انفلونس ہوگا ان کا انویسمنٹ کر کے تو پاکستان کے اندر کے جو پولٹیکل سرکمسٹرانسز ہیں وہ ہر آئے دن ایک نیا تماشا سامنے لاتے ہیں اب مستر شباز گل جس طرح ریسٹ ہوئے جس طرح انہوں نے آرمی کے خلاف باتیں کی یعنی پاکستان آرمی کے خلاف اور جب سے عمران خان گئے ہیں پی ٹی آئے اور عمران خان خود اور ان کا پورے کا پورا کیڑر پاکستان آرمی کو یو ٹریٹ کر رہے جیسے یہ انڈین آرمی ہو آپ اس سارے منظر نامے کو کیسے دیکھتے ہیں سر ایسا ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا دیکھئے پاکستانی فوج کو میں بھی دشمن کہتا ہوں اور میں بھی مانتا ہوں کہ جنرل کور کمانڈر آئی تنگ ٹویل کور کا جب وہ اپنی ڈیوٹی پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ان کے ساتھ پانچ اور لوگ ٹوٹل چھے لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں اپنے ملک پر پاکستان کے لیے ان کو اٹھا سیدھا یہ تو مجھے لوجک سمجھ نہیں آیا یہ تو بھی کام نہیں کرتے اور ہم پاکستانی فوج کے دشمن ہیں ہم پاکستانی فوج کے ساتھ جنگیں لڑ چکے ہیں آپ مجھے جانتے ہیں سر میں جتنا پاکستان کے خلاف میں بیان بازی کرتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ بھارتی میڈیا میں کوئی کرتا ہوگا نہ گیس نہ نہ جس پاکستان ریکارڈیں یوٹیوب پہ جا کوئی ایک بندہ بتا دے کہ جو پاکستانی فوجی جس کے ڈیت ہوگئی جو اپنے ملک کے نام پہ شہید ہوگیا اس کے لئے میں برا بولا ہو تو کبھی ایک بتا دے تو سر میں آرپی کی شو پہ آکے پھر اگر اگر ایس ایس میں اپنے آپ کو سولجر کہہ رہا ہوں اگر دوسرے ملک کے کسی فوجی کو اس کے مرنے کے بعد اگر میں اس کو گالی دیو یا الٹا سیدھا بولاؤ ایس پاکستانی اپنے شہید ہوگئے فوجی ان کو گالیاں کیوں دے رہے مجھے یہ ایٹیٹیوڈ ہی سمجھ میں نہیں آتا دوسری چیز اور شہباز گل ایک تو پتہ نہیں ای آر وائ کا کیسا دماغ ہے مجھے نہیں سمجھ میں آرہ پر شہباز گل ایکچولی کہہ رہا ہے پاکستانی جوانوں کو کیا اپنے افسروں کی بات مت پانو سر یہ تو ایسے فوج چلتی کیا یہ مطلب اس طریقے سے پاکستانی فوج چلے گی جہاں پہ ایک سیاست دان بھی نہیں سر وہ شہباز گل دو ٹکے کا آدمی سر ودیشی آدمی ہیں باہر کا رہنے والا ہے وہ پاکستانی فوجیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم جا کے تم جنرل باجو اور پاکستانی آمی آفیس اپنے افسروں کو یہ بولو کہ آپ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف پاکستانی آفسر ہیں پاکستانی جنرل ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے حق میں کیا اور پاکستان کیا خلاف ہے ایسی بات تو نہیں ہے ان کی کار کردگی پاسٹ ایسی رہی ہوگی لگے ہوں گے لیکن ٹھیک ہے مطلب they will not do anything against پاکستان like that پاکستانی آمی officers یہ تو بھگاوت کے لئے لوگوں کو اور کھلا اکسا رہا ہے اور ایسی بھی نہیں کہ کسی نے بولتے وی کوئی سپیچ دے رہا ہے بولتے وی ریکارڈ کر دیا یا پرائیوٹ کچھ بول رہا ہے یہ نیشنل ٹی وی چینل ای آر وائی پہ جا کے پاکستان کے فوجیوں کو بول رہا ہے کہ تم اپنے افسروں کے خلاف بھگاوت کر دو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے یہ تو اس ساری صورتحال کو جو یعنی شہباز گل واضح طور پر کہہ رہے ہیں اکسا رہے ہیں اور میسج کیا ملتا ہے کہ پاکستان سوسائیٹی کس طرف جا رہی ہے سر مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سوسائیٹی میں کوئی تلق ویانی یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا سر میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی اس ڈونٹ رسپیکٹ در کنٹری سو مچ سر اپنی ملک کی نا عزت کرتے نا محبت کرتے اپنے ملک سے کیونکہ ایک لکشمن رکھا ہوتی ہے ایک ریڈ لائن ہوتی ہے سر جو پار نہیں کرتا کوئی کتنی بھی دشمنی ہو جائے کتنی بھی دشمنی ہو جائے کتنا بھی کھون خرابہ ہو جائے ایک لکیر ہوتی ہے جس کو نیا قرار توڑ دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اور پاکستانی قوم بلکل پیچھے پڑی ہے اس کے کہ عمران خانہ میں بچائے گا عمران خانہ کچھ نہیں کرے گا کوئی نہیں بچائے گا ان کو نہ شہواز شریف بچائے گا عمران خانہ بچائے گا شہواز شریف بھی کلولیس ہے عمران خان بھی کلولیس ہے لیکن فیکٹ آف مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اگر اس کو ابھی نہیں سمالا گیا تو پاکستان کے لئے بہت خراب ہے آگے چل کے بکر پاکستان آر اٹیک آر پاکستان جو پاکستان کی روح ہے نا سر اپنے پیروں تلے ایک ملک کی ایک ملک کا گرور ہوتا ہے پاکستان 22 کروڑ کا چھوٹا ملک نہیں جب آپ نے کسی ملک گرور کو رون دیا پھر وہ کس طریقے سے لڑ سکتا ہے سر وہ ملک پھر وہ لڑی نہیں سکتا پھر وہ ہتھیار ڈال دے گا اپنے اور کسی بھی کسی بھی ملک کی صرف اس کا کسی بھی ملک کا جو گرور ہوتا اس کی فوج ہوتی ہے کسی بھی ملک کا ہمارا گرور ہے اور جب آپ خود کے گرور کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اوبجیکٹ کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں بات کہ نواز شریف نے پاکستانی فوج کو گالیا نہیں دیں یا آرمی چیف کا نام لے کے نہیں وہ الگ بات ہے ٹھیک ہے نا سبھ عمران خان نے بہت پہلے کر آئی جب یہ پاور میں نہیں تھا تو عمران خان نے بھی خوب بھر بھر گالیاں دیں بھلوچستان ہی کو اکسائیں گے اس کے آفسر کے خلاف عمر بھل معروف ہے اور یہ ہے فلانا ڈمک ہم کچھ بھی بول کے اکسائیں گے نا تو آپ ملک کی جڑوں کو آپ خود رہے ہیں سیدھا سیدھا میر جفر والا کام ہے یہ میں نے ایک پرانے ویڈیو میں میں آپ کو بھیجوں کا سر وہ ویڈیو نکال کے ایک بہت پرانا ویڈیو تھا جہاں پہ میں نے ایسی بات کری تھی پاکستانی فوج کے لئے میں نے بلوچ ریجمنٹ کے فوجیوں کو بولا تھا کہ تم اپنے افسروں کی بات مات مانو تم بلوچ ہو تمہیں آزادی چاہیے میں ایک ویڈیو میں بولا تھا بہت پہلے مجھے یاد ہے دو سال ہو گئے یا ڈائی سال سامتن میں نے بولا تھا میرا بولنا پھر ٹھیک ہے میں تو دشمن ملکہ ہوں شہباز گل کون سے دشمن ملکہ ہے یہ عمران خان کون سے دشمن ملکہ ہے میں بولتا ہوں تو لوگ ٹھیک پاکستانیوں کو میری بات اچھی لگی لیکن پاکستانیوں کو یہ تو سمجھ میں آگیا کہ دشمن ملکہ ہے یہ انڈین آرمی کا میجر اس کا کام ہے ہمارے خلاف سازش کرنا اس کا کام ہے ہمارے خلاف بولنا لیکن شہباز گل ایسا بول رہا ہے یہ کسی اور کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں شہباز گل اور عمران خان کیونکہ کوئی بندہ جو پاکستان کی قسمیں کھائے اور پھر اپنے ملک پہ تیل چھڑک کے آگ لگا دے یہ میں وشواس نہیں کرتا ہے اس چیز پہ اگر میں یہ بات بولوں تو مجھے بات سمجھ میں آتی کہ میجر گوروانی نے بات بولی کوئی پاکستانی بات بولے یہ گرداری ہے تو عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں آج کل کہ مجھے اور میری پارٹی کو فوج سے لڑایا جا رہا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت محبت کرتا ہوں لیکن دوسری طرف ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو میرا نیریٹیو ہے یعنی عمران خان کا جو نیریٹیو وہی حق اور سچ ہے اور جو نیوٹرل ہیں نیوٹرل وہ واضح کہتے ہیں کہ آرمی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جانور ہیں تو یہ جو پورے کا پورا ریفٹ کا معاملہ اور عمران خان کی اپنی لینگویج ہے یہ آپ کو کیا دکھتی ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ بول رہے ہیں لگتا ہے کہ یہ کسی اور کا ایجنڈا چلا رہے ہیں اس سارے سینیریو میں عمران خان کا جو پورے کا پورا نیریٹیو ہے جب سے وہ سرکار سے نکلے ہیں انٹائی آرمی ہے یہ پورے کا پورا نیریٹیو آپ کو کیسا دیکھتا ہے سر میں کوئی غلط بات نہیں بولنا چاہتا فیملی شو ہے سر ازدار لوگ آپ کی شو کو دیکھتے ہیں بڑی ریسپیکٹ ہے تو میں ایسی کوئی بات نہیں بولوں گا بٹ ویتیو پرمیشن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے جب ریویز ہو جاتی ہے تو عمران خان کیا کہتا ہے کہ تم نے پی ٹی آئی کو نہیں ووٹ دیا تو تم سے قبر میں سوال پوچھے آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا بول رہا ہے بیسک لیو وہ یہ بول رہا ہے کہ قبر سے سوال کب کچھ لکھا ہو اس کے خلاف آپ جائیں گے یا آپ اسلام کے خلاف کچھ کام کریں گے تب آپ سے قبر میں سوال پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے اتنی میری تھوڑی بہت جو سپرفیشل اور سرفس والی سمجھ ہے اسلام کی اس کے حساب سے میں بول رہا ہوں میری میرے اتنی سمجھے کہ فرشتے قبر میں تب سوال پوچھتے ہیں ٹھیک ہے عمران کھان کہہ رہے کہ تم نے اگر پی ٹی آئی کو گوٹ نہیں دیا تو تم سے قبر میں سوال پوچھیں گے مطلب یہ اپنے آپ کو خدا بتا رہے ٹھیک ہے جی یہ خدا بتا رہے یہ آخرت کی بات کرتا ہے خود کو کبر کی بات کرتا ہے خود کو لے کے اس مین میں اگیل مجھے نہیں کہنا چھئے بہت اس مین سفرن پرم ڈیویز اس کو ہی اس کو بی پوٹ ڈاون پولیٹکلی پولیٹکلی یہ آپ کے ملک کو بتا رہا ہوں ہمارے تو انڈیان تو بی بل سیلیبریٹ عمران کھان ابھی حالی میں کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں بڑا ماتم تھا ہندوستان میں بڑی خوشیاں تھی جب میری گورنمنٹ گر گئے ہندوستان میں خوشیاں یا ماتم کیوں ہوگا دیکھئے ایدھر یا بزنس کیا ہمارا بزنس کا لاؤس ہوگیا تب ہم ماتم منائیں گے یا بزنس میں پروفٹ ہو گیا عمران کھان کیا کرتا تھا ٹویٹ تو کرتا تھا سر ٹویٹ کرنے کے علاوہ اس نے کر کیا لیا اگر کل عمران کھان کھان بند ہو جائے پاکستان تحریک انس زمین پہ آ جائے گی یہ کہہ رہا تھا انڈیان بزنس کی بات کریں آپ بزنس کی بات کریں تب آپ ہمار لئے امپورٹن ہے نا آپ تو ٹویٹ کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ ٹویٹ کریں گے تو اگر خوب ہستے سر مزے لیتے ہیں اور they enjoy it مجھے جو فوجی دیش شہید ہو گیا اس کے لئے نہیں بولنا چاہیے یہ غلط ہے باقی ایک دوسرے فوجی وہ ہمیں دیکھے گا ہمارے اوپر گولی چلائے گا ہم پاکستانی فوجی دیکھیں گے اس کو گولی چلائیں گے یہ ٹھیک ہے وہ الگ چیز لیکن ہم نے تو صرف پاکستانی فوجی جو کارگل میں جو ہم نے مارے تھے آپ کو پتہ ہوگا ہم نے تو جو پاکستانی سولجر تھے صرف ہم نے ان کا نماز جنازہ پڑھوایا اور ہم نے ان کو دفنایا کارگل میں ہم نے یہ عزت دی مرے پاکستانی فوجی پڑھوایا جب دشمال یہ کر سکتا ہے تو ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ جو پاکستانی فوجی شہید ہوگئے جو ہیلیکوپٹر کریش میں مارے گئے ان کے ساتھ ایک جوان بھی تھا دو تین افسر بھی تھے ایک بریگیڈر صاحب بھی تھے جو میجر جنرل کے اپروو ہو گئے تھے ان لوگوں کے لئے ایسی الٹی سی دی بات بول نا آرے فلوی صاحب کے پتہ نہیں دماغ میں کیا چل رہا ای روڈ نو موالک پلانیٹ سے ہیں جوپیٹر سے پلوٹو سے سوچتے ہیں بہت آخر میں آج کی گفتگو کو اگر آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں تو کیسے کرنے سب میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جہاں تک چائنا کا وشہ ہے مجھے لگتا ہے چائنا نے اپنے آپ کو پھسا لیا زیادہ بول کے اور مجھے لگتا ہے کہ ٹائیوان والا معاملہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا تو چیزیں ہوں گی یا تو چائنا اٹیک کرے گا اگر چائنا اٹیک نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر والے لوگ اس کو پریشان کریں گے چائنیز لوگ وہ کہیں گے کہ تم نے بیس بیس جب جب تک یہ اس کا پردار منطری ہے تب تک اس کو ٹوٹا ہوا پاکستان منظور ہے سب امران خان کو اتنا میں نے اس شخص کے بارے میں سمجھ لیا بہت شکریہ میجر صاحب وقت دینے کا آپ نے کھل کے اپنی رائے کا اظہار کیا اور میجر صاحب کا جو چانکیہ فورم ہے اس کے ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور میجر صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں میرے دو شبت کہنے سے میجر صاحب کوئی زیادہ نہیں جانے جائیں گے وہ والریڈی ویل نون ہیں راس دو اور صرف میں اتنا یاد دلاتا ہوں کہ چانکیہ فورم کے جو ایپ انڈروائیڈ کے ایپل کے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے چونکہ ان کے جو جیو پولیٹیکل انیلیسز ہیں ان کے اپنے ہی نہیں ان کے فورم کے بھی جہاں بہت سارے تھنکرز اس تھنک ٹینک کے آج کا تفسرہ میرے ساتھ اور میرے گرو واریہ جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا شکریہ آخر میں یاد دلاؤں کہ ٹی وی کے ایپس بھی انڈروائیڈ ایپل راکرو اور ایمازون پہ آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں تو موسیقی تک موسیقی